بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس کے اوپر دوستو بڑی خبر ہے تازہ ترین اطلاع ہے بریکنگ نیوز ہے اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان کی ایک مرتبہ پھر جیت ہوئی ہے یہ کیا معاملہ ہے ان کا موقف درست ثابت ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے موقف سے دس بردار ہو گیا ہے پیچھے ہٹ گیا ہے عمران خان کے مقابلے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آئندہ عام انتخابات میں ایک سو اسی ارب رپے کا کیا خرچہ ہوگا اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور ناظرین ایک بات تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کی جیت ہوا کرتی ہے اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی ہے اور عمران خان کا جو موقف تھا پاکستان میں آزادانہ شفاف اور منصفان انتخابات کے حوالے سے جس حوالے سے ان کی طرف سے کوششیں بھی جاری تھی اور اسی حوالے سے انہوں نے آفرز بھی کی تھی پاکستان کی اپوزیشن کو پی ڈی ایم کو دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ سپیکر حسد کیسر کی جانب سے کمیٹی برانے کا اعلان بھی کیا تھا فواد چودری اور بابا ریوان کی جانب سے پیس کانفس بھی کی گئی تھی عمران خان نے ٹویٹ بھی کیا تھا لیکن اس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کوئی مصبت رد عمل جا وہ سامنے نہیں آیا تھا جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے ان کے اندر اپوزیشن کی جانب سے دھاندری کا شور مچایا گیا اور ایک بلکہ ایون حکومت کی جانب سے بھی کراچی کے الکے میں اور دیگر جگہوں کے اوپر جا ہے وہ دھاندری کا شور مچایا گیا اور یہ باتیں پاکستان میں ہر الیکشن میں ہوتی ہیں اور اس حوالے سے اب ایک تازہ ترین ڈیولیپمنٹ ہے جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ فواد چودری جامنسی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھے تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور ان کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے علاوہ دیگر اب انتخابی اصلاحات کا ایک ایجنڈا تھا پہلے عمران خان کے کچھ تیرہ چودہ نکاہ سامنے آئے تھے پھر فورٹی نائن کے قریب جو ہے ویانترین انتخابی اصلاحات کی بات کی گئی تھی کہ اگر اپوزشن اس کے اوپر مل کر بیٹھتی ہے تو ان کا انپوٹ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اس رکھ اپوزشن کی جانب سے بھی انکار ہوا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی انکار ہوا تھا لیکن اب جو تازہ ترین خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال پر الیکشن کمیشن آف پاکستان متفق ہو گیا ہے جی جناب بلکل یہ بڑی خبر ہے اور عمران خان نے وزیراعظم پاکستان نے یہ ہرائیت کی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی قیمت کی پرواہ مت کریں درامت کریں یا مقامی طور پر تیار کریں مشینیں قابل بھروسہ ہونی چاہیے یہ اہم تین ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں اور ذرائع کے مطابق عمران خان کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں پر بریفنگ دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ الیکشن اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے تحت ہوتے ہیں تو اس کے لیے آٹھ لاکھ مشینیں چاہیے ہوں گی اور آٹھ لاکھ مشینوں کی درامت پر تقریباً ایک سو ساٹھ ارب روپے سے زائد خرچ ہوں گے جس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا متعلقہ حکام کو انہوں نے یہ ہرائیت کی کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی قیمت کی پرواہ نہ کریں درامت کریں یا مقامی طور پر تیار کریں مشینیں جو ہیں وہ قابل بھروسہ ہونی چاہیے دوسری جانب ذرائع کے مطابق الیکشن پنشنہ پاکستان نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے حوالے سے جو بیچتر نکات ہیں جو اکثر نکات ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ ان کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے عمران خان کے حکومت پاکستان کے موقف کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے ہاں لیکن یہ بھی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چند ایک ایسے نکات ہیں جن کے اوپر اعتراضات ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں مشاورت کے بعد جلد دور کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین جو خبر جڑی ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو نادرہ ہے وزارت داخلہ کے اندرہ حکومتی دارہ جو ہے وہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی جس کے پاس سارے پاکستانیوں کا غیر ملکی جو ہے پاکستانی جو آورسیز پاکستانی ہے ان سب کا جس کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو ووٹ تیار کرنے میں بھی بدد کرتا ہے الیکٹورل رولز جو ہوتی ہیں انتخابی فرستے بھی تیار کرنے میں جو ہے وہ نادرہ کی مدد جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے اور اب حکومتی ہدایات کے مطابق نادرہ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے لیے منتخب غیر ملکی جو کنسلٹنٹ ہے اس کو ڈیٹا جو ہے وہ فرام کر دیا ہے دیفنیٹلی یہ ایک بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں جب بنای جائیں گی تو اس کے اندر جو ڈیٹا فیڈ کیا جائے گا پاکستانی ہوگا دیفنیٹلی وہ تو نادرہی سے حاصل کیا جائے گا دیٹا کا خود فیڈ کرنا پڑتا ہے وہ پاکستانی دیٹا ہوگا سارے کا سارا اور اس حوالے سے بقاعدہ ایک پروسیجر سیٹ اپ پروسیجر جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا کہ یہ جو دیٹا ہے یہ لیک نہ ہو اس دیٹا سے کوئی جو ہے وہ غلط استعمال اس کا نہ کر سکے یا اس سے کوئی جو ہے وہ اس کا غیر قرونی استعمال نہ ہو یا اس کا کوئی غلط قسم سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اس کے لیے غیر ملکی جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ہائر کیے جا رہے تھے اور اس حوالے سے جو ہے وہ چند دن پہلے کی یہ روز تھی چند روز پہلے کی یہ خبر تھی کہ عمران خان کی اور فواد چودری کی جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے اندر یہ بتایا گیا تھا ہم نے آپ کو اس بات سے اگاہ کیا تھا کہ غیر ملکی جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ہائر کر لیے گئے ہیں اور ان صرف جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے اور اس سارے سیٹ اف پروسیجر کو دیکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور ان کے لیے ایک بجٹ بھی جو ہے وہ پروف کیا گیا ہے تو اب اطلاق چیزیں آئی ہیں کہ حکومتی ادائیات کے بعد نادرہ نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے لیے جو ڈیٹا ہے کہ کتنی الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں چاہیے ہوں گی کیسے چاہیے ہوں گی وہ کہاں پر اور کس طرح سے کام کریں گی اس حوالے سے ج جو متلکہ ڈیٹا ہے وہ غیر ملکی کنسلٹنٹ کو ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے اور غیر ملکی کنسلٹنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز آئندہ چند دنوں میں کر دے گا جو غیر ملکی کنسلٹنٹ ہے تو اس طرح سے اب تک کی بڑی خبر ہے اور بڑی خبر اس لیے بھی ہے کہ اس کے اسی انتخابی اصلاحات کے ساتھ جو چند دیگر چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ بڑی اہم ہے جس میں سے اہم ترین جو معاملہ ہے جو اہم ترین بات ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے حوالے سے ہے واضح ہے کہ انہی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے سب سے زیادہ جدو جہو جو ہے وہ وزرعظم پاکستان عمران خان نے کی خاص طور پر تیس اکتوبر دوزار گیارہ کے جلسے کے بعد ان کا جو ہے وہ یہ موقف اود کر ابر کر سامنے آیا کہ غیر ملکی پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو جو ہے وہ پاکستان میں ووٹ دین کا حق ہونا چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کے لیے تحریک چلائی اور اس کے لیے بقاعدہ سپریم کورٹ تک وہ گئے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلتا رہا لیکن جو سابق چیف جسیف تخار چوزی صاحب کا دور تھا اس میں جو ہے وہ یہ معاملہ کچھ آگے نہیں بڑھ سکا اور دوزار تیرہ کے جو انتخابات تھے وہ اسی طرح ہوئے اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات بھی ہوئے درمیان میں یہ جو معاملہ ہے یہ سارا رکا رہا لیکن پھر چیف جسیف پاکستان سابق چیز جسیف پاکستان چیف جسیس ساکیب نصار کے دور میں ایک دفعہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا اٹھا اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ٹرائل بیسز کے اوپر چند حلقوں کے اندر اورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا اس کا تجربہ کیا گیا اس میں کچھ مسائل بھی جو ہے وہ سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراضات بھی کیے گئے اور انہی اعتراضات کو لے کے ال ماضی کے تجربے کی روشنی میں اب بھی جو ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے کچھ اعتراضات تھے یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینیں ہو جن کو ایوینگ مشین کہا جاتا ہے یا بائیومیٹرک کا معاملہ ہو بائیومیٹرک ووٹنگ ہو ان سب کا گہرہ تعلق اورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کے ساتھ بھی ہے کیونکہ اورسیز پاکستانیوں نے پاکستان سے دور بیٹھ کر ای ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ماف کیجئے گا ای ووٹنگ اعتراض تھے جو دوزر اٹھانہ کے زمنی اتخابات کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے تھے اب یہ اطلاعات ہے کہ الیکشن مشینہ پاکستان کے جو کافی ساری اعتراضات ہیں وہ دور کر دیئے ہیں حکومت پاکستان نے امران خان کے ساتھ آج بریفنگ تھی باز ذرائع کی اور ان ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو الیکشن مشینہ پاکستان ہے ان کے تحفظات جو ہیں وہ کافی اعتق دور کر لیے گئے ہیں اور الیکشن مشینہ پاکستان جو ہے وہ ای ویم مشینوں کے حوالے سے بوٹنگ کے ل جائیں گی یا پھر یہ مقامی طور پر بنائی جائیں گی تو اس طرح سے ایک قسم کا جو پہلا سرہ ہے وہ اس سارے انتخابی اصلاحات کا وہ ہاتھ میں آگیا ہے اور اب اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی یہ بھی اطلاع تھی کہ جو ہے وہ بڑی سے پہلے پہلے قومی اسمبلی کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کے والے سے بھی چیزیں آئیں گی اس کے والے سے اطلاع ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسی سیشن کے اندری جو ہے وہ گورنمنٹ نے وہ پیش کر دیا ہے پی اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے لانے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہیں جو سیشن اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے چل رہا ہے اور اس کے اوپر تمام طرح اپوزشن جماعتوں سے جو ہے وہ بات بھی کی جائے گی اسد کیسر صاحب نے کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کی ہے اور اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اپوزشن جماعتوں کا کیا جو موقع ہے وہ سامنے آتا ہے نہیں تو دوسری طرف حکومت پاکستان نے سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ صدارتی آڈنس جو ہے وہ جاری کرنے کا ا اعلان کیا تھا صدارتی آڈنس کی اپنی ایک مخصوص مدد ہوتی ہے وہ اس مدد کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے بعد اب اپوزشن جو ہے وہ اس جو الیکشن کمیشن کے اعتراضات دور ہو جانے کے بعد اب اس سارے معاملے کے اوپر جو اپوزشن ہے وہ کیا موقع رکھتی ہے کیونکہ پہلے اپوزشن کا یہ موقع آیا تھا کہ یہ جو منڈیٹ ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ہے اور طریق انصاف کی گومن نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر بھی لائے جائے گا اور سٹیک ہولڈر سے بھی بات کی جائے گی اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ سٹیک ہولڈر جو بڑا سٹیک ہولڈر الیکشن کمیشن وہ مان گیا ہے اور آپ اپوزشن اس معاملے پر کیا رد عمل دیتی ہے وہ جو ہے وہ جلس سامنے آ جائے گا تو ناظرین یہ تھی تازہ تین طرح جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعویوں میں یاد رکھے گا بہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے دنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ